بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے ہر بار کچھ منفرد ریسپی لے کر آیا کروں اپنی اسی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے آج میں آپ کے لئے سعودی مسالہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں ایک بار آپ اس مسالے کو بنا کر ائر ٹائٹ جار میں پریزرف کر لیں اور مہینوں اس سے ترہ ترہ کی سعودی دشز جیسے کہ کبسہ مندی مقلوبہ شربہ بخاری رائس سٹفنگ سموسے ویٹ سوپ اور بھی بہت ساری مزیدار دشز اس سے بنایا جا سکتے ہیں سعودی دشز ویسے بھی آج کل ٹرینڈ میں ہیں عید ہو بقل عید ہو فیسٹیویل ہو کوئی سپیشل اوکیجن ہو یا بھی شادی کی تقریب کھلائیں اپنے گھر والوں کو اور مہمانوں کو سعودی کھانے اور سمیتے خوب سائی تاری لیکن ان سب کے لئے آپ کو اس خاص مسالے کی ضرورت ہوگی اس ویڈیو کو غور سے سنیں ایک ایک سٹیپ کو دیکھیں اور پھر یہ شاندار اور لا جواب مسالہ تیار کر کے رکھ لیں تاکہ جس وقت ان کھانوں کو بنانا ہو مسالہ پہلے سے ہی موجود ہو چلیں اب ریسپی نوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندرے شامل کریں گے سابت دھنیا 2 ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہم اس کے اندرے شامل کریں گے دو دارچینی کے سٹکس ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اس میں 1 ٹی سپون لانگ 1 ٹیبل سپون سب زلائچی سفیہ زیرا یوز کریں گے ہم 2 ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہم اس کے اندرے شامل کریں گے ایک سکا ہوا لیمن جو کہ آپ کو بالسانی کسی بھی پنسار شاپ پہ مل جائے گی اور اس کے علاوہ اگر اویلیبل نہ ہوں تو آپ اسے گھر پر بھی ڈرائی کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور نوٹ کر لیں کہ اس کے اندر کون کون سے مسالے ہم یوز کریں گے سب سے پہلے ایک پہن لیں اور ان تمام مسالوں کو اس کے اندر شفٹ کر دیں لیمن کی چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیں اور اس کی سیٹس نکال لیں سیٹس نکالنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں نکالا تو ہمارا پورا مسالہ ضائع ہو جائے گا اور یہ کروا ہو سکتا ہے اس سے ہم اسے نکال لیں گے اور بہت ہی سلو فلیم پہ ہمیں اسے روزٹ کرنا ہے ٹو ٹو فائیو منٹس یعنی دو سے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے بہت ہی سلو فلیم پہ روزٹ کریں گے جیسے جیسے آپ اسے روزٹ کریں گے اس کے اندر سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی لیمن کی ایک اپنی خوشبو ہے جو کہ آپ جیسے اس کو روزٹ کرنا شروع کریں گے تھوڑا دیل کے بعد اس کے اندر سے آنے شروع ہو جائے گی اور تمام چیزوں کی خوشبو آئے گی ہم اسے کلر چینج نہیں کرنا ہے بس اس کے اندر کی نمی ختم ہو جائے بس اسے اتنا ہی روزٹ کرنا ہے ہمیں دو سے پانچ منٹ دو سے پانچ منٹ روزٹ کرنے کے بعد پھر ہم اسے یہ دکھیں ہی ہمارا روزٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھی سی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ پھلکل پاوڈر فارم میں ہم اسے کرنا ہے بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے اسے یہ دکھیں یہ ہمارا سعودی سپائسز گرائنڈ ہو چکا ہے اس کے اندر ایک چیز ابھی ہمیں اور ملانی ہے وہ ہے ہلدی ہلدی ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون فورت ٹیبل سپون سعودی کھانے میں سپائسز یعنی کہ لال میرچ وغیرہ بہت کم یوز ہوتا ہے لیکن اس کا ایک اپنا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے سو پلیز آپ اسے ضرور بنائیں اور اسے اپنی سعودی تشیز تیار کریں اور پھر ہمیں فید بیک پھیجھیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو یہ مسالہ کیسا لگا اب ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے ایک بال میں ہمارا سعودی سپائسز بن کر تیار ہے آپ اسے ایر ٹائٹ جار میں پریزرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوں تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سے اپنا بہت خیال لکھیں گا دعاوں میں یاد لکھیں گا اللہ حافظ موسیقی